Praise the Lord تو وچن سننے کے لئے تیار ہے Hallelujah آج پرمیشن نے آپ کے لئے مجھے ایک چیتاونی دی ہے چیتاونی بہت ضروری ہے پرمیشن کی چیتاونیوں کو ہمیں بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ ان چیتاونیوں میں پرومیسز اور پرومیسز میں چیتاونیاں ہیں اگر آپ پرمیشن کے پرومیسز کو دیکھیں گے تو ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو چیتاونیاں دیکھیں گے پوری بائبل میں کہیں بھی اس کی پرومیسز کو دیکھیں آپ کو چیتاونیاں بھی لیں گے لیکن آج جو یہ وچن پرمیشن نے مجھے دیا ہے یہ بہت ہی عدبت ہے اور ایک چیتاونی کے روپے ہے ہم وشواسیوں کے لئے کہ ہم وشواسیوں کو کس طریقے سے جیون جینا ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سمحہ لیں گے تو ہم کیسے ہو جائیں گے Hallelujah تو یہ میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں دوسرا تموتیس 3 ایک سے پانچ کے بیچ میں میں آپ کے لئے پڑھوں گا اتھیان سے اس وچن کو سمجھ جی کی کوشش کریے Hallelujah دوسرا تموتیس 3 سیکنڈ تموتیس 3 1 to 5 پرنتو دھیان رکھ کے انتیم دنوں میں کٹھن سامیں آئیں گے کیونکہ منوشی سوارتھی لوبی اہنکاری اودند پرمیشور کی نندہ کرنے والے ماتا پتہ کی آگیا نام آننے والا کرتکن اپاویتر سنہ رہیت شما رہیت پر نندک اسیامی کرور بھالائی سے گھرنا کرنے والے وشواس گھاتی ڈھیٹ متھے ابھیمانی پرمیشور سے پریم کرنے کی اپاکشا سکھ ویلاس سے پریم کرنے والے ہوں گے یتپی یہ بھکتی کا ویش تو دھارن کرتے ہیں پھر بھی ان کی شکتی کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے دور رہنا اللہ یہ چتابنی ہے کن کے بارے میں بات کی جاری ہے آپ کو پاتا ہے کن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں سوارتھی تو لوگ پہلے بھی تھے ڈھمنڈی پہلے بھی تھے ڈھیٹ پہلے بھی تھے پرمیشور کی نندہ کرنے والے پہلے بھی تھے اگر آپ ادھپتھی سے دیکھیں گے بائبل میں دیکھیں گے تو بہت ایسے لوگ ہوئے ہیں جو پرنندک تھے ڈھیٹ تھے ویبیچاری تھے لیکن یہاں پر تموتیس کو پولوس کہتا ہے کہ انتن دنوں میں ایسے کٹھن سمجھ آئیں گے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وشواسیوں کے بارے میں کہ انتن سمجھ میں وشواسی ایسے ہو جائیں گے سوارتھی ہو جائیں گے پرنندک ہو جائیں گے پرمپتہ پرمیشور کو نہ ماننے والے ماں باپ کی آجیا نہ ماننے والے ڈھیٹ کٹھور متھیا ابھیمانی ہو جائیں گے کون ہو جائیں گے وشواسی ہم کون ہیں بات کریے مجھ سے ہم کون ہیں زور سے بولی ہم کون ہیں ہم کون ہیں سوارتھی پہلے ہم کیا تھے سوارتھی پہلے ہم کیا تھے ویبیچاری پہلے ہم کیا تھے پرنندک پہلے ہم کیا تھے ماں باپ کی آگیا نہ ماننے پہلے ہم کیا تھے یعنی کہ ایک وشواسی جو ہے پہلے سوارتھی تھا برنندک تھا ویبیچاری تھا کھونی تھا ہتیا کرنے والا تھا پرمیشور کی بات نہ ماننے والا تھا اور جس کو پرمیشور نے چنا چن کے پرمیشور نے اپنا بنا لیا اور اب بائیبل کہتی ہے کہ ایسے سمیے میں انتیوم سمیے میں وہی وشواسی پھر سے ہو جائیں گے سوارتھی کیوں ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے حالیلیہ کبھی آپ نے کوشش کی جاننے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہو جائیں گے ایک وشواسی پھر سے سوارتھی کیسے ہو جائے گا ایک وشواسی پھر سے پرنندک کیسے ہو جائے گا ویبیچاری کیسے ہو جائے گا یہ وشواسی کیونکہ جو پرمیشن نے پویترتہ دی ہے ہم کو کیونکہ پرمیشن نے جو آشیش دیا ہے ہم کو پرمیشن نے جو واچہ باندھی ہم سے اس واچہ کو جب آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے جب آپ اس کی پویترتہ کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے جب آپ اس قیمت کو نہیں سمجھیں گے کیا آپ ایشیو مسیح میں کون ہیں اگر آپ نہیں سمجھیں گے کہ جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے وہ کتنا بہو مولی ہے ایک نیا جیون جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے وہ کتنا بہمول ہے جب آپ نہیں سمجھے گے کہ آپ جو آج ہیں اس کی قیمت کیا ہے آج ہم پرمیشن کے مندر ہیں جب آپ اپنے شریر کو ایک مندر کو روپ میں نہیں دیکھیں گے تو انتیم سمیں میں آپ کٹھور اور سوارتھی ہو جائیں گے کیوں کیونکہ آپ نے اس پویترتہ کی قیمت کو نہیں جانا ہے آپ نہیں جانا کہ ایشو مسیح آپ کے لئے مہرہا ہے آپ نے نہیں جانا ہے آپ نے اس قیمت کو نہیں سمجھا کہ میں پاپ سے ایک مکت ہو چکا ہوں تو اب اگر جب پاپ مجھ سے نکل گیا ہے تو میں اب کون ہوں میں ایک نیا جیون پایا ہوا انسان ہوں میں ایشو کی دولان ہوں میں پویتر ہوں میں پرمیشن کا اترادکاری ہوں اس لئے بیبل کہتی ہے کہ ہمیں روز اپنے آپ کو جانچنا ہے اور روز ہمیں انگیکار کرنا ہے کہ آپ کون ہیں آپ ایشو مسیح میں کون ہیں ہمیں اپنے ویکتتو کو جانچنا ہے ہمیں اپنے ویکتتو کو سمجھنا ہے بیبل کہتی ہے کہ تم جانو آپ ہے کون آپ کو کوئی اپنے نام سے بکارتا تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں میں اگر بھیڑ میں جا رہا ہوں اور کوئی پیچھے سے بولے گا دیپک راجو رمیش سوریا وینکٹ تو میں کیا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا جب پر کہے گا آنیل تو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا کیونکہ میری ایڈنٹیفیکیشن میرے نام سے ہے اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں آج میں کون ہوں آج میرے لیے میرا اسطفے کیا معنی رکھتا ہے آج میرے اندر ایشو کون ہے میں ایشو کو کتنا معنی رکھتا ہوں میرے لیے ایشو ضروری ہے یہ میرا سکھ ضروری ہے میرے لیے ایشو کی جو عبیلہ شاہیں ضروری ہے یا میری عبیلہ شاہیں ضروری ہیں میری عبیلہ شاہیں پوری کرتے کرتے میں پاپ میں پڑ گیا تھا لیکن پرمیشن نے اس سے مجھے بچایا اب مجھے جو جیون ملا ہے وہ ایشو کی عبیلہ شاہوں کے لیے ہے ایشو کی اچھاؤں کو لیے ہے ریسے لڑ میں کون ہوں جسے ہم یہ جان جائیں گے کہ میں کون ہوں میں ایشو مسیح میں کون ہوں مجھ میں ایشو کون ہے تب آپ کے اندر سے سوارت نکل جائے گا جسے آپ اس کے بلیدان کو سمجھیں گے جسے آپ اس کے پریم کو سمجھیں گے جسے آپ سمجھیں گے کہ جب اس سے کولے کھائے تھے تو وہ سزا جو مجھے ملنے والی تھی وہ ایشو مسیح نے لی جسے آپ سمجھیں گے اس کے قیمت کو میرے بھائی میری بہن تب آپ سوارت میں نہیں پڑھیں گے تب آپ اپنے لیے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے تب آپ اپنے لیے تب آپ کی ایک ہی اچھا ہوگی تب آپ کی ایک ہی منچہ ہوگی کہ میں پربو کے لیے کام آؤں میرا جیون پربو کے لیے ہے حالیلیہ اس لئے پاولوس کہتا ہے کہ میں مر گیا ہوں اور ایشو مجھ میں جیویت ہے پاولوس اپنے اندر روز ایشو کو دیکھتا تھا تب ہی وہ ستاب میں آنند بحسوس کرتا تھا کیونکہ ایشو مجھے نے حالانیہ کو کہا تھا کہ پاولوس کو بول کہ تجھے میرے لیے دکھ اٹھانے ہیں دکھ اٹھانے ہیں ہمیں پرمیشور کے لیے جینا ہے ہمیں ایشو کے لیے جینا ہے جب ہمارا میں ایشو مسیح میں جائے گا تب ہم شنے ہو جائیں گے اور جب ہم شنے ہو جائیں گے تو پربو ہمیں اٹھائے گا وہ چاہتا ہے کہ اس کی دین تا ہمارے اندر آئے اس لئے وہ کہتا ہے دھنے ہیں وہ جو من کے دین ہیں کیونکہ سور کا راج ہونی کا ہے دھنے ہیں وہ جو من کے ونمر ہیں نمر ہیں کیونکہ پرثوی کے عدیگاری وہ ہی ہوں گے اس نے بتایا ہے دین تا ہمارا خزانہ ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ انتم سمیے میں کٹھن سمیے آنے والے ہیں کیونکہ جو لوگ ہیں وہ سوارتی ہونے والے ہیں آپ کا بھائی سوارتی ہو جائے گا آپ کی ماں آپ کا پتی آپ کی پتی سوارتی ہو جائے گی اور اگر آپ میں دین تا نہیں ہے اگر آپ میں سمر پڑ نہیں ہے اگر آپ میں وہ پیار نہیں ہے اگر آپ میں وہ بلدان نہیں ہے اگر آپ نے اس قیمت کو نہیں سمجھا اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں ایشو مسیح میں تو آپ بھی سوارت کی نیا میں دبکی لگائیں گے لو بھی اور آپ کو نہیں پتا ہے اگر آپ میں کٹھوڑتا آگئی نا شیطان کیا کرتا ہے شیطان کا کام کیا ہے آپ کو کٹھوڑ بنانا شیطان کیا کہتا ہے آج بھی کلیسیہ میں جب آپ لوگ آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پانے کے لیے آئیں بہت ضروری ہے اچھی بات ہے ہم پتہ کے گھر میں آئیں پانے کے لیے آئیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو کلیسیہ آتے سامنے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہے ہم کیا پات چکے ہیں ہم کیا پات چکے ہیں جسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے وہ جیون پایا ہے جو امول ہے ہم نے وہ جوتی پائی ہے جو ایشو کی ہے ہم نے وہ سامردھ پایا ہے ہم وہ روٹی کھاتے ہیں جو سورک سے اتری ہے It's a lot ہمیں وہ چروہ ملا ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے ہمیں وہ پربو ملا ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیار دوں گا ہم اس پتہ کی سنتان ہے وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ ہی نہیں کرتا اپنی شبت کھاتا ہے کہ میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا پریس اے لڑھ ہم ملک پتہ کی سنتان ہیں اس نے ہمیں بچایا ہے اس لئے اس کی قیمت کو آپ ہر پل جانٹیے اس کی قیمت کو سمجھئے اور اس کی قیمت کو سمجھتے ہوئے اللاس اور انماد کے ساتھ اپنے جیمن کو بتائیے جس دن ہم اس کی قیمت کو سمجھ لیں گے اس دن میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کا دکھ دکھ نہیں لگے گا ایک موڑ ہے جو آیا چلے جائے گا آئے گا یہ شریف ہے جب بڑھتا ہے تو کمزور بھی ہوتا ہے آج میں جو پچاس سال میں میں نہیں کر سکتا ہوں وہ بیس سال میں کرتا تھا میں پچاس سال میں کرتا تھا میں اس چیز کو مجھے انگی کار کرنا پڑے گا اب میں اگر اسی بات سے دکھی ہو جاؤں کہ میرا بیٹا جو اونچی چھلانگ لگاتا ہے اب میں نہیں لگا سکتا ہرے پربود ہے کر کیا کروں میں اونچی چھلانگ نہیں لگا سکتا تو مجھ جیسا بے فکف کوئی نہیں ہے ایک سمجھ تھا جب میں لگاتا تھا آج میرا بیٹا لگاتا ہے but it's a lot یہ سچا ہی ہے یہ شریر ہے جو کمزور ہو رہی ہے لیکن ہماری آتما کو زندہ کیا ہے پرمیشن نے میں جب انگی کار کروں تو میری آتما مضبوط ہو مجھے اپنی آتما کو پل دینا ہے مجھے اپنی آتما کے دوارہ چلنا ہے مجھے اپنی آتما کو راجہ بنانا ہے اور جس دن میں اپنی آتما کو راجہ بنا کر پرمیشن کے انصار چلوں گا اس دن یہ سوات اس دن یہ پرنندک بن اس دن یہ ویبیچار اس دن پر یہ دھوکہ اس دن ایک شمانہ کرنے کی بھاوڑا میرے اندر نہیں آئے گی اور میں اندکار کو پہچانوں گا میں اندکار کو پہچانوں گا کہ کیا اندکار ہے کب آپ سوارت ہی ہوتے ہیں جب آپ کے اندر اندکار آتا ہے جب آپ کے اندر میں آتا ہے شر جب آپ کے اندر آتا ہے کہ نہیں میرا ہی میرا اچھا ہونا چاہیے کیوں آتا ہے آپ کے اندر کیونکہ آپ ڈڑتے ہیں آپ انسیکیور ہیں آپ کو لگتا ہے جتنا میرے پاس ہو ابھی ہونا چاہیے پتہ نہیں کل کیا ہوگا آپ کی انسیکیورٹی آپ کو ڈڑاتی ہے سوارت ہی بناتی ہے لالچ بناتی ہے لالچی بناتی ہے لیکن جس دن آپ پرمیشنر پر پوری طریقے سے بھروسہ رکھتے ہیں جس دن آپ کہتے ہیں کہ میرا بھروسہ ایشو ہے اس دن آپ کے اندر سے یہ لالچ نکل جاتا ہے یس اس دن آپ کے اندر یہ کوئی لالچ نہیں ہوتا کوئی سوارت نہیں ہوتا ریس الہوٹ کوئی سوارت نہیں ہوتا آپ صرف پرمیشنر کیلئے جیویت جینا چاہتے ہیں میں پرمیشنر کیلئے کیا کروں میں کس پہ گرب کروں پرمیشنر کیلئے کیا کہتا ہے پولوس چھے کا چودہ غلط یوں چھے کا چودہ میں کس پہ گرب کروں کب گرب کر رہا ہے وہ جب اس کی قیمت کو سمجھ رہا ہے پولوس کب گرب کر رہا ہے کہ اگر میں کسی پہ گرب کرنا چاہوں بھی تو میں صرف ایشو کے علاوہ کسی پہ گرب کر ہی نہیں سکتا پڑا بیٹا پر ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور بات پر گرب کروں کیونکہ بل ہمارے پربو عیشو مسیح کے کروس کے جس کے دوارہ سنسار میری درشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروس پر چڑھائے جا چکا ہوں Praise the Lord پولوس کیا کہتا ہے کہ سنسار میری درشتی میں کروس پر چڑھائے گیا ہے عیشو مسیح کس کے لئے مارا سب کے لئے مارا Praise the Lord فرمیشن نے اپنے پتر کی بلدہان کس کے لئے دیا کیونکہ فرمیشن نے جگہ سے اتنا بریم کیا کہ اپنے کلوتے پتر کا بلدہان کیا تاکہ جو کوئی وشواس کرے وہ ناش نہ ہو اور اندکال کا جیون پائے اس کا مطلب عیشو مسیح پورے جگت کے لئے مارا Praise the Lord اس نے پورے جگت کا پاپ اٹھایا اس نے پورے جگت کا پاپ اٹھایا یعنی کہ پورا جگت کہاں پر ہے کروس پر ہے آپ کا پڑوسی آپ کا ماں باپ آپ کا بھائی آپ کا بندو آپ کی بیٹھی کہاں پہ رہے ہیں ہلو کہاں پہ رہے ہیں سب لوگ بولیے میری سنگ کہاں پہ رہے ہیں سب لوگ کہاں پہ رہے ہیں سب لوگ Praise the Lord اور لیکن پرمیشن کہتا ہے میں نے تمہیں آزادی دی ہے یوہنہ آٹھ کا بتیس اکتیس بتیس جب تم ستھ کو جانو گے تو ستھ تمہیں ستندر کرے گا جو بھائی جو بہن پورا سنسار جو اس سمیں کروس پر ہے جیسے ہی وہ اس ستھ کو پہچانتا ہے جیسے ہی وہ اس ستھ کا انگکار کرتا ہے جیسے ہی وہ ایشو مسیح کو اپنا پربو مانتا ہے اسی وقت وہ آزاد ہو جاتا ہے اسی وقت وہ آزاد ہوتا ہے جیسے ہی تم ستھ کو جانو گے ستھ تمہیں آزاد کرے گا اس سے وہ کہتا ہے کہ میں گرب کس پر کروں ایشو مسیح پر کیونکہ ایشو مسیح کے لہو کے دورہ ایشو مسیح کے بلیدان کے دورہ پورا سنسار کروس پر چڑھایا جا چکا ہے سب کے باپ اس نے لیے نا ہمارے باپ لیے تھے دو آزار سال پہلے ہمارے باپ لیے آپ کے باپ لیے ہالیلیہ پرمیشن نے کپ گئی پندرہ سال پہلے میری بدھی کھولی پرمیشن نے چنا میں پندرہ سال پہلے کہاں تھا 겠죠 پر تھا میں پندرہ سال پہلے کہاں تھا گروس پر تھا لیکن جیسا ہی پندرہ سال پہلے پرمیشن نے کرپا کی میری بدھی کھولی مجھے چنا اور میری بدھی کھولی اور میں آزاد ہوا کس سے آزاد ہوا پاپ سے پاپ کہاں رہ گیا میرا کروز پر میں آزاد ہوا اور پویتر ہو کے دھرتی پر ہوں Praise the Lord اور اگر میں اپنی پویتتہ کو اپنی دھارمکتہ کو جو دھارمکتہ پرمیشن نے مجھے دی ہے جو پویتتہ پرمیشن نے مجھے دی ہے جو نردوشتہ پرمیشن نے مجھے دی ہے اگر میں اس کی قیمت نہ سمجھوں اگر میں اس کی قیمت نہیں سمجھوں گا میرے بھائی میری بہن تو یہ پاپ جو انتیم سمائے میں ہونے والا ہے سوارت کا دھوکے کا ویبیچار کا پرمیشن کے نندہ کرنے کا پاپ اس پاپ میں میں پڑ سکتا ہوں اگر میں قیمت نہیں سمجھوں گا اس بلدان کی جو عیشو مسیح نے چھوڑایا ہے اگر میں اس یوشنہ کو نہیں سمجھوں گا جو پرمیشور نے اپنے اکلوت پتر کے دولہ اس دھرتی پر بھیجی اور وہ ساکار ہوئی وہ سفل ہوئی شیطان ہار چکا ہے شیطان کا کوئی استطو نہیں ہے کوئی استطو نہیں ہے شیطان آپ کا بگار سکتا ہے جب تک آپ شیطان کو موقع دیتے ہیں کچھ نہیں کر سکتا شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے شیطان ہارا ہوا ہے لیکن شیطان دھوکہ دیتا ہے شیطان چھوٹ بولتا ہے اور شیطان آپ کو کٹھور کرتا ہے اور جب آپ کٹھور ہو جاتے ہیں تو آپ پاپ کرتے ہیں جب آپ کٹھور ہو جاتے ہیں تو آپ پاپ کی اور بڑھتے ہیں پاپ کی اور بڑھتے ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ انتیم سمیہ میں لوگ سوارتی ہوں گے اور کٹھور ہو جائیں گے کٹھور ہو جائیں گے اور وہ ہی کٹھورتہ آپ کو پاپ کی طرف لے کر جائے گی اس لئے وہ پانچواں کیا کہتا ہے دوسرا تموتیس ایک تین کا پانچواں گید پی یہ بھگتی کا ویش تو دھارن کرتے ہیں پھر بھی اس کی شکتی کو نہیں مانتے ایسے لوگوں سے دور رہو Praise a lot مسیح لوگ ایسے کئی ہیں جو بھگتی کا بھیج دھارن کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہم مسیح ہیں جو کہتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں بائبل کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں لیکن وہ وچن کے انصار نہیں چلتے ہیں ان کے اندر ڈر نہیں ہے پربوک کا ڈر نہیں ہے وہ کسی کی بھی برائی کر دیتے ہیں کسی کی بھی برائی بینا دیکھے کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں صرف اپنے آپ کو انگچہ اٹھانے کے لیے بہت ایسے ان کے لیے پراتنا کریے بہت ایسے یوٹیوب پہ آپ کو بہت مل جائیں گے ہر روز ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اور سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ سمجھتا میں اوپر جا رہا ہوں وہ نہیں جانتا کہ وہ نیچے جا رہا ہے ہم کسی پر دوش نہیں لگا سکتے نہیں لگانا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں ہے تب ہی ہم اپنے آپ کو پرمیشور کے یوک کے بنا سکتے ہیں پرمیشور نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے اس لیے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو پرمیشور کی درشتی میں صحیح ہے آپ کوئی بھی کام دھردی پر کر رہے ہو آپ دندہ کر رہے ہیں آپ بجنس کر رہے ہیں آپ نوکری کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بہن پرمیشور کے نیم کے انسار پرمیشور کے وچن کے انسار اپنے گھر کا واتاورن بھی آپ پرمیشور کے انسار لائیے ہو سکتا ہے آپ کا بچہ نہیں مانتا ہو ابھی ہو سکتا ہے آپ کا پتی نہیں مانتا ہو پرمیشور کے انسار نہیں چلتا ہو کوئی بات نہیں آپ اگر آپ ہیں پراتھنا کریے آج نہیں تو کل پرمیشور آپ کے پتی کو آپ کے پڑوسی کو آپ کی بی بی کو آپ کی بچوں کو راستے پر لے کر آئے گا Yes لائے گا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کی پراتھروں میں شکتی ہے جب آپ پرمیشور کی اچھا کے انصار پراتھرا کرتے ہیں جب آپ کی پراتھرا پرمیشور کی مرضی پرمیشور کی وجہار پرمیشور کے وجن کے انصار ہوتی ہے اس پراتھرا میں شکتی ہوتی ہے اس پراتنہ میں شکتی ہوتی ہے اس لئے اپنے اندر کٹھوڑتا مت آنے دیجئے راجہ شاول جو پہلا اسرائیلیوں کا راجہ تھا جس کو پرمیشن نے چنا تھا پرمیشن نے اس کو چنا لیکن اس نے پاپ کیا پاپ کیا کیا کہ اس نے آگیا نہیں مانی اور اس میں کٹھوڑتا آگئی کٹھوڑتا کب آتی ہے پاپ کب آتا ہے جب ہم پرمیشن کے انسار نہیں چلتے ہیں پہلا پتر پہلا شیمیل فرس شیمیل تیرا آٹھ سے چودہ کے بیچ میں ہم پڑھیں گا اور اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تیروا پہلا شیمیل فرس شیمیل تھرٹین ایک ٹو فورٹین بڑی بیٹا وہاں شیمیل کے ٹھہرائے ہوئے سمیں میاں ہی کون تھا شیمیل تو اس نے گوشنا کی کہ میں گلگال آوں گا اور وہاں پر میں بلی شڑ آوں گا پریز اللہ اب جو شیمیل ہے جس کو راجہ کا ابھی شیخ کیا پرمیشن ہے اب وہاں پر لوگ اس کے ساتھ ہے پلشتی کی جو سینہ ہے وہ اس کی راہ دیکھ رہی ہے وہ بھی وہاں پر آرہ ہے اس کو جانا ہے لڑائی کے لیے پریز اللہ لیکن یہاں پر وہ شیمیل کا انتظار کر رہا ہے حلالیہ اب دیکھئے کیا ہوتا ہے دیکھئے پرانتو شیمیل گلگال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہونے لگے اور لوگ اس کے پاس سے ادھر ادھر ہونے لگے یعنی کی کیا دیکھا اس نے لوگوں کو جاتے ہوئے آگے بڑھو بیٹا تب شاول نے کہا ہوم بلی اور میل بلی میری پاس لاؤ تب اس نے ہوم بلی کو چڑھایا جو ہی وہاں ہوم بلی کو چڑھا چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیمیل آ پہنچا اور شاول اس سے ملنے اور نمسکار کرنے کو نکلا شیمیل نے پوچھا تُو نے کیا کیا شاول نے کہا جب میں نے دیکھا کہ لوگ میری پاس سے ادھر دھر کو چلے ہیں اور تُو ڈھرائے ہوئے دنوں کے بھیتر نہیں آیا اور پلیسٹی مکماس میں اکھٹا ہوئے ہیں تب میں نے سوچا کہ پلیسٹی گلگال میں مجھ پر ابھی آ پڑیں گے اور میں نے یوہا سے وینتی بھی نہیں کی ہے اور تا میں نے اپنی اچھا نہ رہتے بھی ہوم بلی چڑھایا یہ سالور ایک منٹ روکیے کیا کیا اس نے یہ کام کس کا ہے یہ کیا جک کا آپ پر کام کیا ہے آجیا ماننا آپ پر کام کیا ہے میلا کام کیا ہے پر میشتر کی آجیا ماننا اس پر چلنا گلگال میں ٹھائرنے کے لیے شیمیل نے اس سے بولا کہ تو جب تک میں نہیں آؤں رکا رہے آپ کو جتادہ کون ہے پر میشور آپ کو راجہ کس نے بنایا پر میشور نے سامت کس نے دیا پر میشور نے لیکن جیسے ہی وہ راجہ بنا وہ بھول کیا پر میشور کو وہ دیکھنے لگا لوگ جا رہے ہیں ہم جب لوگوں کو پرسند کرنے کے لیے اپنا جیون کو بتاتے ہیں نا تب ہم پر میشور سے دور ہوتے ہیں اور شیطان ہمارے اندر کٹھوڑتا لے کے آجاتا ہے اگر میں پر میشور اگر میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وچن سناؤں گا نا تو ان وچنوں میں آشیش نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو وچن کون سے اچھے لگتے ہیں میرا اچھا ہو میرا بھلا ہو پر میشور نے مجھے یہ دیا ہے مجھے وہ دیا ہے روز آپ چاہیں گے لولی باب میں آپ کو دوں تب آپ خوش ہوں گے لیکن ہو سکتا یہ وچن آپ کو چیتاب نہیں دیتے ہوں آپ کے موں پہ تھپڑ مارتے ہوں آپ کو ڈراتے ہوں لیکن یہ وچن آپ کو سشکت کر رہے ہیں آلیلویہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا پرمیشور پرسند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میرا پرمیشور نے جو مجھے کام دیا ہے میں اس کام کو نیامیت روپ سے طریقے سے کرتا ہوں کیونکہ آپ کے اندر وچن کب کام کریں گے جب پرمیشور کے سامنے آپ پھولی طریقے سے سمرپٹ ہوں گے ریس اللہ یعنی کہ آپ کے من کو بدلنے والا کون ہے پرمیشور سمرپن آپ کا میرا کام کیا ہے کہ میں اس وچن کو اچھی طریقے سے آپ تک پہنچاؤں ریس اللہ شاول کیا دیکھ رہا تھا لوگوں کو شیمل کیا دیکھ رہا تھا پرمیشور کو جب آپ پرمیشور کو دیکھیں گے میری بچی تو پرمیشور کی بدھی آپ پائیں گے جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگوں کی بدھی پائیں گے شیطان کی بدھی پائیں گے ابھی کیا ہوتا شاول ڈر رہا تھا ارے جو یہ راجہ مجھے بان رہے تھے انہوں نے مجھے راجہ بانا تھا میں ان کے سامنے راجہ ہوں اور یہی جا رہے ہیں پریس اللہ وہ بھول کیا کہ تجھے راجہ بنانے والا کون تھا پرمیشور ہم کو اچھا اٹھانے والا کون ہے پرمیشور ہمیں بھتی دینے والا کون ہے پرمیشور ایشو مسیح کو پرمیشور نے دھرتی پر بھیجا ایک مارک دے کر اس لئے وہ کہتا ہے مارک ستھ جیون میں ہی ہوں جب ہمیں وہ مارک مل گیا ہے جب ہمیں وہ ستھ مل گیا ہے جب ہمیں وہ جیون مل گیا ہے تو ہمیں اس کو تھام کے رکھنا ہے اور اس کے انسار جینا ہے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا ہے پربو کیا چاہتا ہے پربو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ میں پربو کا ہوں پربو نے مجھے چنائے پریس ایلوٹ جب آپ پربیشور کے چننے کی قیمت کو سمجھیں گے کہ آپ چنے ہوئے ہیں آپ نکت ہیں آپ اپوائنٹڈ ہیں مجھے میرے پتا نے چنائے جسے آپ محسوس کریں گے جسے آپ اپنے اس سمبند کو جو آپ کا پتا پرمیشن سے ہے اس سمبند کی قیمت کو سمجھیں گے میرے بھائی میری جہین سوارت آپ کے اندر نہیں آئے گا بے بیشار آپ کے اندر نہیں آئے گا آپ در کے زندگی جائیں گے نہیں کسی کو اگر آپ نے اچھی آوازیں بول دیا معافی مانگیں گے نہیں پلیز مجھے معاف کرتاو کیوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے لئے پربو ضروری ہے میرے لئے ضروری نہیں کہ میری کوئی بیسی کر رہا ہے خانے دو مجھے کوئی پاسٹر نہیں مانتا ہے نہ مانے مجھے پربو کے لئے اپنے جیون کو جینا ہے مین اللہ جسے ہم پربو کو اپنے جیون میں پہلا حسان دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں یہ کرسیاں لگا رہا ہوں پربو کے لئے یہ سفائی کر رہا ہوں پربو کے لئے کر رہا ہوں تب آپ کا آنند بڑھے گا کھانا بنا رہا ہوں پربو کے لئے سیوا کر رہا ہوں پربو کے لئے میرے چرچ میں اور آتمایں آئیں اگر آپ کو جوش ہوگا اگر آپ کے اندر پرمیشن کے لئے جوش ہوگا تو آپ دیکھئے کتنا عدبوت آنند آپ کو ملتا ہے کیونکہ آپ پربو کے لئے کر رہے ہیں شاول لوگوں کے لئے کر رہا تھا اس لئے کیا کہا دیکھیں کیا کہا اس نے شامل نے کیا کہا شامل نے شاول سے کہا تُو نے مرکتہ کا کام کیا ہے تُو نے اپنے پرمیشن یہوا کی آگیا کو نہیں مانا نہیں تو یہوا تیرا راج اسرائیلیوں کے اوپر صدا ستیر رکھتا اگر تُو نے آگیا مانی ہوتی تو تیرا راج استر رہتا اب سوچیے ہمیں کیا دیا ہے پرمیشن نے دیا ہمیں یہ جیون پرمیشن نے دیا ہے اپنی دھارمکتہ پرمیشن نے دی ہمیں اور اگر ہم پرمیشن کے ہی وفادار نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اس دھارمکتہ کا وہن کر سکتے ہیں ہم کیسے اس دھارمکتہ کا پالن کر سکتے ہیں پرمیشن کی دھارمکتہ کو لیے ہوئے پرمیشن کی پویترتہ کو لیے ہوئے اور میں اگر اپنے سکے سمبندھیوں کے لیے جیوں گا مجھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سنگے سمبندھیوں کی عزت نہیں کرنی ہے مان نہیں کرنا پیار نہیں کرنا ضرور کرنا ہے ہمارے رشتدار ہمارے پاپا ہمارے ممی ہماری بھائن سب لوگ پیار کے حق دار ہیں اور ہمیں پوری عزت اور مان سے ان کا کرنا ہے لیکن پرمیشن کا جو آگیا ہے پرمیشن کی درشتی میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جو پرمیشن کو پسند ہو یہاں پر کیا ہوا پرمیشن نہیں چاہتا تھا بلی کون چڑھائے گا شہمیل یاچک وہ کام اس کا نہیں ہے لیکن اس نے کہا لوگ جا رہے ہیں میں راجہ ہوں اب میں کروں گا تو اس نے کیا کہا کہ تم ہٹا دیے گئے ہو چودوان پرمیشن اب تیرا راجبنا نہیں رہے گا یہوا نے اپنے لیے ایک ایسے پورش کو ڈونڈ لیا ہے جو اس کے من کے انسار ہے اور یہوا نے اسی کو اپنی پرجا پر پردھان ہونے کو ٹھہرایا ہے کیونکہ تُو نے یہوا کی آگیا کو نہیں مانا یہاں داؤد کی بات چل رہی ہے پہلے کس کو چنا شاہل کو شاہل نے کتنے سال راج کیا پتا آپ کو چالیس سال ریس اللہ لیکن پرمیشن نے اسے گلگال میں ہٹا دیا کس کو چنا داؤد کو داؤد کون تھا چروہ اگر آپ داؤد کی آپ ہسٹری پڑھیں گے پہلا شہمیل دوسرے شہمیل پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ داؤد نے کس طریقے سے پرمیشن کے وچن کا پالن کیا اس لئے داؤد کو وہ کہتا ہے کہ میرے من کو بھاونے والا ایک انسان کو میں نے چن لیا ہے جو میرے من کو بھاونے والا ہے جو میرے من کو جانچتا ہے جو میرے من کو سمجھتا ہے پریز اللہ اس لئے میرے بھائی میرے بہن جب ہم پرمیشن نے جو ہم کو دیا ہے جب ہم اس کی قیمت کو سمجھیں گے ہم کلیسیا کی قیمت کو سمجھیں گے ہم وچن کی قیمت کو سمجھیں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر آپ امانداری کے سنگ وچن لکھتے نہیں ہیں اور اگر آپ امانداری کے سنگ گھر جا کے ان وچنوں کو پڑھیں گے نہیں تو آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ بائیبل کو نہیں سمجھ پائیں گے آپ یہاں بیس سال آتے رہیے کچھ بھی نہیں پاپائیں گے بائیبل بائیبل سٹیڈی کے لیے دھوپ کی وجہ سے آپ اگر نہیں آتے ہیں اگر آپ سیکھنے کے لیے تو آپ کی کمسوری آپ نہیں آشیش پاپائیں گے سالوں سال آتے رہیے پریز اللہ کہا تھا پاولو تین سال عرب ریگستان میں تھا اکیلا پاویت راکمہ سے پرکاشن پرابت کر رہا تھا کہاں پر تھا عرب ریگستان میں پاولوس کسی راج مہل میں نہیں پا رہا تھا کہ رکھے ہو اس نے دس سینک دس نوکر ہر گھنٹے میں اس کو جوس مل رہا ہے بادام مل رہا ہے کاجو مل رہی ہے عرب ریگستان میں تھا تین سال تک اکیلا اور کہاں تھا تین سال کہاں تھا ترتس میں تھا اور ایک سال کہاں تھا انتاکیا میں تھا رہی سال آٹ کیا پرابت کر رہا تھا گیان اور اس کو ایسا گیان ملا اس لیے وہ مار کھانے میں پیچھے نہیں ہٹا دوسرا کرنٹین بارہ پڑھیں گے آپ گیاروہ پڑھیں گے باروہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا اس نے کتنا زکم اٹھایا ہے کیسے اس نے چیون کھو کیوں کیونکہ وہ اس کی قیمت کو سمجھ گیا تھا کہ میں پرمیشور کا چنہ ہوں اس لیے اس کی پتری دیکھئے جو پاولوس کی پتری ہے جو پاولوس لکھتا ہے کہ میں پرمیشور کی اور سے چنہ ہوا پریارت ہوں وہ انگکار کرتا ہے کہ روز میں کون ہوں کہ آپ انگکار کرتے Psychology روز سب اٹھ کر کہ میں کون ہوں किتنے لوگ انگکار کارتے ہیں کہ اپنے لئے کہ میں کون ہوں میں کرتا ہوں تھنے وات پرمیشور کا میں آپ کو چنہ ہوا دوس ہوں روز انگکار کریے کہ میں آپ کی چنہ ہوئی بیٹی تھنے وات آپ جانیے کہ آپ کون ہے ایشو مسیح میں پرمیشور نے آپ کو چنہ ہوا ہے آپ معمول انسان نہیں ہیں آپ اس کی قیمت کو سمجھئے جس طریقے سے آپ ایک پتنی کے روپ میں اپنے گھر میں پتنی کی قیمت کو سمجھتے ہیں اس کی طریقے سے ایک بیٹی کی قیمت کو سمجھئے کہ آپ پتا کی بیٹی ہیں تب آپ دیکھئے پرمیشنر کیسے کام کرے گا تب آپ دیکھئے کہ آپ کے گھر میں کیسے کام ہوں گے ہم پرمیشنر کی چنے ہوئے ہیں اور اس کی قیمت کو سمجھئے جو جب پرمیشنر نے آپ کو دیا ہے اس کی قیمت کو سمجھئے تب یہ سوارت یہ مطع ابھیمان یہ دھیٹ یہ کٹھوڑتا یہ دھوکا یہ آپ کے جیون میں نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا اور ہم اس مسیحت کو اپناتے ہوئے پرمیشنر کے اس انگرہ کو ہم دیکھیں گے جو ایشو مسیح کے دورا پرکٹ ہونے والا ہے اس لیے اس کی قیمت کو جانیے جو پرمیشنر نے آپ کو دیا ہے میں بشواس کرتا ہوں آج کا وچن نے آپ کے عدب تاشیر دیا ہوگا پریزہ لارڈ حالیلویہ